اتنی شدید گرمی میں کس طرح سے آپ پانی کو یخ تھنڈا کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر فریج اور فریزر کے اور اپنے بجلی کے بل میں ہزاروں روپے کی بچت لاسکتے ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا بہت ہی انفورمیٹیو ٹپس آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیوں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور اپنے جیسا پیارا سا کومنٹ کرنا مت بھولیے گا سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے رشتہ داروں سے ملنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں اسلام علیکم یا مطلبی مخلوق ساری کی ساری ٹپس بہت زیادہ انفورمیٹیو ہونے والی ہیں لہٰذا ویرے تی ویرنیوں ویڈیو جم کے کمپلیٹ ووچ کیجئے گا لیٹس کیٹ سٹارٹڈ فرس ٹپ ہے میری جیلری سے ریلیٹیڈ کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کوئی جیلری ہماری بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے بٹ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا کلر بہت زیادہ ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم چاہ کے بھی اس کو پھینک نہیں سکتے اور نہ ہی استعمال کر سکتے ہیں تو آج کے بعد آپ کی یہ پریشانی ختم ہونے والی ہے بہت یہ آسان میٹھرڈ بتاؤں گی میں آپ کو گھر پہ جیلری ریلیو کرنے کا آپ کی جیلری میرے لیے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ کبھی کبھی آپ کو ویسا ڈیزائن دوبارہ نہیں ملتا جیسا آپ ایک دفعہ بائی کھڑ چکی ہوتے ہیں اور کوئی جیلری پہ تو دل ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ہم کچھ پہننا چاہتے ہی نہیں سو میں نے اس کا ایک لیکوڈ تیار کیا اور لیکوڈ میں میں نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی سب سے پہلی چیز جو میں نے اس میں ایڈ کی ہے وہ ہے سرکا یعنی کہ وینیگر وینیگر ایڈ کرنے سے آپ کی جیلری جو ہے ایک دم نیو ہو جائے گی اور سیکنڈ چیز جو میں اس میں ایڈ کروں گی وہ ہے بیکنگ پاوڈر گھر میں موجود بہت ہی آسان سی چیزوں کے ساتھ اور بہت عام سی دو چیزوں کے ساتھ میں آپ کی جیلری رینیو کرنے کا دعویٰ کر رہی ہوں کیونکہ اگر آپ بازار جاتے ہیں نیو جیلری لیتے ہیں یا پھر اس کو ہی رینیو کرواتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ لوگوں کے بہت شے پیسے لگنے والے ہیں صرف دس منٹ کے لیے آپ نے جیلری اس لیکوڈ میں ڈپ کرنی اور پھر آپ دیکھیں گے بلکل شاندار آپ کی جیلری کا کلر ہو جگہ آئی ہوپ یہ ٹھپ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کل مہنگائی کی وجہ سے چوری چکاری بہت زیادہ بھڑ گیا خاص طور پر کراچی میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم بازار جائیں تو ہم جتنی بھی احتیاط کر لیں لیکن ہمارے ہینڈ بیک کی زیپ جو ہے جو چور ہوتے ہیں جیپ کتھرے ہوتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس کو کھول لیتے ہیں اور ہمارا کیش اور قیمتی چیزیں نکال لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو میں آپ کو بتاؤں گی زیرو کاسٹ بجٹ میں اپنی حق حلال کی کمائی کو چوروں سے محفوظ رکھنے کا طریقہ دو میتھرڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے ایک سیفٹی پن لے لینی ہے اور اپنی زیپ میں سے گزار کے جو بھی ہولڈر آپ کی سٹرپ کے ساتھ لگاوا ہوتا ہے اس میں سے پاس کر دینی اور اس کو پین اپ کر دینا ہے صرف تھوڑی سی زیرو کاسٹ بجٹ کی احتیاط سے آپ کے ہزاروں روپے کی بچت ہونے والی اور آپ پریشانی سے بھی بچ سکتے ہیں میں کینڈیا ہوں کوئی جننی مرزی انیا پالوے چور کی چور دے ابا جی بھی آکے زور لالیں تو یہ زیپ کبھی بھی آپ کے بیک کی کھلنے نہیں والی تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس جو ہیں ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیتی ہیں نہ صرف ہمارے کیش بچے گا ہماری قیمتی چیزیں بچیں گی بلکہ ہم پریشانی سے بھی بچیں گے فرسٹ میٹھرڈ آئے ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا سیکنڈ میٹھرڈ یہ ہے کہ اگر آپ کے بیک کے ساتھ کوئی ہک نہیں لگی ہوئی ہے کوئی سٹرپ نہیں لگی ہوئی ہے تو آپ اس طرح سے اپنی جو بیک کی زپ ہے اس کو پورا بند کرنے کے بعد اس کے سٹارٹ پہ آپ نے پین اپ کر دینا ہے سیفٹی پین کی مدد سے اس طریقے سے بھی آپ کا جو بیک ہے کبھی بھی کوئی بھی کھول نہیں سکے گا یہ میں آپ کو ٹرائے کر کے بھی دکھاتی ہوں لیٹس سی ویکھو جی ناتی شریک کا دیا زبانہ پھڑیاں جا سکتیا نیتے نا ہی چورا نو چوری تو رکھیا جا سکتے سو دہ تھینگ اس اس کے ہمیں اپنی حفاظت آپ کرنی ہوگی لٹس موف ٹو دہ نیکس ٹریپ نیکس ٹریپ ہے جی لڑکیوں کے لیے بہت ہی زبردست عید کا تحفہ لے کے آئیں ہوں میں اپنی بہنوں کے لیے آئی ہوپ یہ ٹریپ آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے آئی پیلٹ کے سارے کلر کی ہم دیوانی ہوتی ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے ہماری سیم شیڈ کی لپس ٹرک بھی ہو لیکن کیا ہے کہ ہم اتنے سارے کلرز کی لپس ٹرک کبھی کبھی نہیں بھی خرید سکتے تو پریشان نہیں ہونا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ایسا جگاڑ بچہ تیرے زندگی جس سے ہو جائے گی گلاب بچہ تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ اس عید پہ آپ نے جس بھی کلر کی لپس ٹرک لگانی ہے تو آپ نے اپنی آئی پیلٹ میں سے وہ کلر لے لینا ہے وہ شیڈ آپ نے لے لینا ہے میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر تین چار کلرز جو ہیں ان کے لپس ٹرک بنانا سکھانے لگی ہوں وہ بھی ہوئی دی نا سیکنڈ تین سے چار اپنے موسٹ فیورٹ کلرز جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ اپلائی کیا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے لپس ٹرک کس طرح لگانی ہے جی ہاں بلکل ٹھیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے لے لینی ہے ویزلین جو ہر گھر میں لازمی طور پر موجود ہوتی ہے تھوڑی سی ویزلین لے کے آپ نے اس شیئر کے ساتھ مکس کر دینی ہے ٹرسٹ می اتنی زبردست آپ کی لپس ٹرک بن کے ریڈی ہونے والی ہے کہ آپ جون سا شیئر اپنی آئی پیلٹ میں سے چاہتے ہیں جون سا بھی آپ اید پہ اپنی آئیس پہ اپلائی کریں گے کلر آپ سیم وہ کلر کی لپس ٹرک بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی کمال طریقہ ہے یہ جون سا کلر آپ چاہتے ہیں اس کے آپ لپس ٹرک بنا کے اپلائی کر سکتے ہیں دیکھ لیں میں آپ کو کتنی زیرو کاؤس ٹپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے دیتی ہوں لہٰذا آپ کا فرض بنتا ہے کہ کومنٹ سیشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کی کون سی ٹپ فیوریٹ ہے اور آپ کو کون سی ٹپ عمل کر کے فائدہ ہوا ہے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے انسٹا پہ تو آپ لوگ بہت پیار شو کرتے ہیں بٹ کومنٹ سیشن میں اپنے جیسا پیارا سا کومنٹ کرنا مد بھولا کریں سو لٹس موف تو دا نیکس ٹپ زیرو کاؤسٹ بجٹ میں میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست سا پاؤچ بنانا سکھاؤں گی اس پاؤچ کے آپ ملٹیپل ہیوزیج لے سکتے ہیں آپ اس کو ایزا سٹیشنری پاؤچ یوز کر سکتے ہیں ایزا میک اپ پاؤچ یوز کر سکتے ہیں اس طرح کا زپ لاؤک بیک تو لازمی طور پر ہر گھر میں موجود ہوتا ہی ہے تو جس طرح سے میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں اس طرح سے سیم آپ نے بھی کرنا ہے بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست طریقے سے ڈبل پورشن والا ہمارا جو ہے پاؤچ بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے کیونکہ اگر کبھی آپ راستے میں ہیں یا آپ کالیج یا یونیورسٹی میں ہیں تو آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے کسی وائلٹ کی تو آپ بہت انسٹرنٹلی اس کو ریڈی کر سکتے ہیں جسٹ ویڈ آ ون زیپ لاؤک بیک تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو مزید سیکیور کرنے کے لئے اوپر سے تو یہ زیپ اس کی بند ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن جو نیچے سے اوپن حصہ ہے اس کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ چھوری کو گرم کر کے آپ اس کو جو ہے جب لگائیں گے پلاسٹک کے ساتھ تو آپ سب کوئی پتا ہوگا کہ یہ بلکل بند ہو جائے گا اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو پین اپ بھی کر سکتے ہیں ظاہر ہے اگر آپ کو راستے میں اس کو استعمال کرنا پڑ گیا تو ایسی صورت میں آپ وہاں پہ نائس کو گرم تو نہیں کر سکتے لیکن آپ اس ایریا کو پین اپ ضرور کر سکتے ہیں ملٹیپل ہیوز کر سکتے ہیں آپ اس پاؤچ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست دو پارٹیشنز ہو گئی ہیں اس میں دو سیشن بن گئے ہیں سو آئی ہرپ یہ ٹیپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی نیکس ٹیپ ہے میری برتن سے ریلیٹیڈ کہ آپ نے کوئی بھی برتن ہے چاہے وہ بوٹل ہے یا کوئی ہارٹ پارٹ ہے یا کوئی بھی باول ہے یا کوئی ٹیفن ہے کچھ بھی ہے اور اس میں اگر کوئی سپیسیفک سمیل آ گئی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے انسٹرنٹلی ختم کر سکتے ہیں اس کا بہت ہی آسان میٹھرڈ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے تو آپ نے جو بھی آپ کا ریکوائیڈ برتن ہے اس میں آپ نے پانی ڈال لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ چاہیں تو کوئی نیوز پیپر بھی لے سکتے ہیں رک جائیں ہزاروں روپے کی بچت آپ کی لازمی ہونے والی ہے لیکن ابھی کمپلیٹ میتھرڈ دیکھ کے جائیے گا صرف پانی میں ڈپ کرنا کافی نہیں ہوگا اس میں ہم ایٹ کریں گے وینیگر یعنی سرکہ جو بہ آسانی طور پر ہر گھر میں لازمی طور پر موجود ہوتا ہے اور اگر نہیں موجود ہے تو اس کو لازمی طور پر گھر رکھا کریں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں صرف ایک چمچ کے قریب سرکہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے آپ نے پڑا رہنے دینا ہے trust me اتنا زبردست طریقے سے آپ کا برطین صاف ہو جائے گا in fact اگر کوئی دسٹ ویرا بھی وہاں پہ جم گئی ہوئی یا کوئی بھی ایسا ایشیو ہوا تو وہ سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے پانی کو اگر آپ گھنٹوں کے لیے تھنڈا رکھنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کے بعد اس کو مزید چار پانچ گھنٹے تھنڈا رکھنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ فریج کے بغیر آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں پانی کو تھنڈا تو اس کے لیے آپ نے مٹی کا کوئی پیالہ لے لینا ہے یا پراتھ لے لینی ہے یا کوئی بھی مٹی کا برطن لے لینا ہے اس کے بعد جون سے بھی آپ مٹی کا برطن لیں گے اس میں آپ نے ریت بھر لینی ہے اور ریت میں آپ نے پانی ڈال لینا ہے میں یہ طریقہ اتنا ٹرائی کرتی ہوں کہ اس ٹائم میرے پاس ریت اویلیبل نہیں ہے ختم ہو گئے ورنہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتی اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی بوٹل میں جو موٹر کا تھنڈا پانی ہے وہ ڈال کے رکھ لینا ہے اس کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ خالی ریت میں ہی بوٹل نہیں رکھ دینی ہے آپ نے جو ریت ہے اس میں پانی ضرور ملانا ہے جس طرح سے گملے کے اندر مٹی میں پانی شامل ہوتا ہے اسی طرح سے ریت بھی آپ نے ویٹ کر دینی ہے اور ایک ٹاول کا پیس لے لینا ہے کوئی بھی تولیے کا پیس لے کہ آپ نے اس کو گھیلا کر کے اس بوٹل کے اوپر ڈال دینا ہے صرف دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس طرح سے پڑا رہنے دینا ہے یقین کریں کہ آپ کا پانی فریچ سے بھی زیادہ تھنڈا ہو جائے گا اور اگر آپ پہ رات میں یہ میٹھڈ کریں گے تو چار سے پانچ بوٹلز آپ آرام سے ایٹر ٹائم تھنڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ آپ ٹاول ہٹا بھی دیں گے دو گھنٹے کے بعد تو پانی آپ کا چار پانچ گھنٹے کے لیے تھنڈا ہی رہے گا لہٰذا ویرے تیویرنیوں آپ نے ہزاروں روپے کی بچت کریں طریقہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن مشکل نہیں بل بچانا ہے تو جان تو لڑانی پڑے گی اپنا رکھے گا خیال اور جاتے جاتے میرے سبسکرائب لانے بٹن کو اپنے رشتہ داروں کا گلہ سمجھ کے دبانا مطلب لیے گا تینکیو مجھے پتا تھا آپ دبائیں گے فی ایمان اللہ